نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو آج کا ٹوپک بہت ہی امپورٹٹ ہے اور میری کوشش ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے تاکہ جو غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو وہیں سٹوپ کر دیجئے میرے پیارے بہن بھائیو دیکھو ہمارے ہاں ایک اور اہم اور غلط روایت ہے کہ آخری عشرہ عبادت کے بجائے گھر کی صفائیوں دھولائیوں کا عشرہ بن جاتا ہے خواتین تمام کپڑے فرش ٹیبل اور صوفہ کور اور دیگر عشیوں کی دھولائی عید سے قبل جو اب وہ شروع کر دیتی ہیں اور اس میں خوب محنت کی جاتی ہے گھروں کو سجانے میں بعض اوقات بہت زیادہ وقت خرچ ہو جاتا ہے اور یوں عشرہ عبادات ریاضت تھکن کی نظر ہو جاتا ہے یہ بھی جہالت کا فعل ہے خواتین کو بھی اس عشرے میں گھر کی صفائی دھولائی سے زیادہ روحانی صفائی اور طہارت پر توجہ دینی چاہیے غیر ضروری کاموں سے توجہ ہٹا کر وقت اعتقاف اور ذکر و دعا میں لگانے چاہیے اور گھر کا کام کرنے والے خواتین تو دھورہ عجر سمیٹ سکتی ہیں اپنے نیک اور نمازی شوہر اور اولاد کے خدمت اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا بعض سے عجر ہے اور یہ کام کرتے ہوئے وہ مسلسل تلاوت اور ذکر کرتی رہیں اپنے نامہ آمال دونوں طرح سے بھرتی رہیں یعنی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو اللہ کی یاد میں اٹھکائے رکھنا بھی ضروری ہے دیکھو ایک بہن نے گھرے لو کام کاج کے دوران سورہ بکرہ حفظ کر لی نے سورت آل عمران بھی کر لی اور ایک بہن نے اس طرح کی گھر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ چند سال میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا لہذا رمضان میں غیر ضروری مصروفیات جو ہے وہ ترک کر کے اس طرح کا کوئی منصوبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا میری پیارے بہن بھائیو رمضان میں بزاروں میں پھر نہ انتہائی نقصان دا ہے اس لئے دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے بازار میں جا کر انسان کی نیکیاں ایسے جھڑتی ہیں جیسے درخت کے پتے کیونکہ ایک تو وہاں ہر طرف سمانے دنیا ہوتا ہے جو انسان کو غافل کر دیتا ہے اور دوسری جانب عورتیں ہوں یا مرد کسرت سے نامارموں کے درمیان ہوتے ہیں اور نظریں بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بدنصیبی سے رمضان میں بزاروں میں چلتے پھرت بہت کم ہونے کے بجائے اور بھڑ جاتی ہے اور آخری عشرے میں دیر تک بزار کھولے رہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ سڑکوں اور بزاروں میں پھیرا جائے اور پھر نمازوں میں خوشوبر قرار رہے دیکھو انسان عبادات تلاوت اور اذکار یک سوئی سے کر سکتا ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں وہ مسلمان معاشرے جہاں رمضان میں بھی بزار آباد ہوں اور مسجدیں ویران ہوں قرآن پاک میں ارشادت ورماتے ہیں ان لوگوں نے آخرت کے بدلے حیات دنیا خرید لی ہے انہیں معلوم نہیں کہ سرمایہ آخرت میں بہت ہی تھوڑا نکلے گا دیکھو کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی تجارت ہے کاش یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمام اہم خریداری رمضان سے قبل کر لی جائے اور خواتین بزاروں میں جانے سے ہت الامکان جو وہ گریز کریں اور اپنے مردوں کے خریداری پر کنات اور شکر ادا کریں دیکھیں یہ جو رمضان المبارک ہے نا یہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے رحمت مغفرت اور آتش دوزخ سے رہائے حاصل کرنے کی فکر میں مومنین نے مہینہ بھر محنت اور مشکت میں گزارا ہے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے زبان آنکھ کان دیگر ازا کو ہر طرح کے گناہوں سے روکے رکھا ہے قرآن اسکار ورد زبان میں ہے اور راتیں اپنے رب و ذلجلال اللہ کے حضور قیام و سجود میں گزار دی ہیں اس کا پاک کلام سننا غفلت کی نیند سے بچ بچ کر راتیں گزارنے کی سعی کرتے رہے سہر و افطار رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور الرحمن الرحیم اور الودود المجیب اللہ سب کچھ محبت سے دیکھتا رہا سہر کے وقت اور تاک راتوں میں دعاوں پر آمین کہتے رہے جبرائیل خوش نصیبوں سے مسافہ کرتے رہے اللہ فرشتوں سے مومنین کے تنافس پر فخر کرتا رہا یہاں تک کہ وہ رمضان گزر گیا اور عجر کی رات آگئی وہ رات بھی عجیب رات ہوتی ہے جو آخری رات ہوتی ہے جب صبح عید ہوتی ہے ایک جانب جو ہے وہ غافلین ہوتے ہیں اور دوسری جانب محنت کرنے والے مومنین ہوتے ہیں جو کچھ اور ہی کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کچھ اور ہی کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں رمضان کی رحمتوں کے بادل جھٹ جانے کا ایک عجیب افسردہ کرنے والا احساس تاری ہوتا ہے اپنی کمائیگی کا بہت زیادہ احساس کہ نہ جانے کچھ کر پائیں یا نہیں نہ جانے اللہ کے حضور قبولیت کا کیا عالم ہے ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹھنڈک بن کر ان کے آساب میں اترتا ہے کہ نمزان کی آخری رات کو میری امت کی بغفرت ہو جاتی ہے دیکھو صحابہ کرام نگرز کیا کیا یہ وہی لائلت القدر ہے حضور نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے اور اس رات آسمان پر لائلت اور جائزہ کا نام دیا گیا ہے اور یقینا جس نے جتنا کبایا ہوگا اتنا ہی عجر اور مزدوری پائے گا اللہ پاک قرآن فاق میں رشاد فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ جو وہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا لیکن بہت سے بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس مغفرت سے جو ہے نا وہ محروم رہ جاتے ہیں دیکھو میرے پہلے بہن بھائیو وہ جنہوں نے نہ اللہ کی رحمت کی قدر کی نہ رمضان کا حق ادا کیا نہ روزے کی حفاظت کی اور جو کبائر سے بھی ناباز آئے ان کے بارے میں بہت سخت وعید ہے لہجات القدر میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی امتوں کے مومنین کے حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں ارشاد ہوا ایک وہ جو شراب کا عادی تھا دوسرا وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا چوتھا وہ جو کینہ رکھنے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو اسی طرح کی حدیث پڑھتے ہوئے واضح رہنا چاہیے کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں صحابہ کرام جو اس طرح کی نمازوں اور روزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے جس سے کہ آج کے مسلمانوں نے ان کی عبادات کا مزاق بنا کر رکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں انام لینے والوں میں سے کرے سرات اللہذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم والذالین اور یہ رات ہم عید کی خریداری کے نظر کرنے کے بجائے عبادت میں گزار دیں